بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اللہ سبانہ وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ سبانہ وطالہ صدقہ محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو تنورشی صحت اتا فرمائے ابھی میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ڈاکٹر آفان کیسر صاحب کے حوالے سے بنانے جا رہا ہوں آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر آفان کیسر صاحب کیا کہتے ہیں خوراک میں بزاتے ہیں خود کوئی چیز تھنڈی اور گرم نہیں ہوتی تاثیر میں یہ یاد رکھیں ہاں آپ نے گرم گرم موں میں پکوڑا رکھ لیا ہے وہ گرم ہے اس کی تاثیر تھنڈی یا گرم نہیں ہے یہ بکواس ہے کہ جی فلانی چیز کی تاثیر تھنڈی ہے یا فلانی چیز کی تاثیر گرم ہے وہ چیز تھنڈی ہے یا گرم ہے یہ اس کی بات کر رہی تھی کہ آپ نے گرم چیز نہیں کھانی مطلب آپ نے گرم گرم پکوڑا گرم گرم ہمارے ہاتھ لوگ کہتے ہیں تندور سے روٹی بعد میں نکلے وہ اس سے نہ ہی نکلے اچھا جی ڈاکٹر آفان کیسر صاحب کے مطابق کہ کھانے پینے کی کسی بھی چیز کا کوئی مزاج یعنی گرم تھنڈا نہیں ہوتا یہ سب بکواس ہے یہ الفاظ ہے جی ڈاکٹر آفان کیسر صاحب کے پھر پکوڑوں کی بھی وہ بات کر رہے ہیں تو جنابِ علی اللہ تعالی آپ کو تندرسی اور صحیح دے اللہ آپ کو سلامت رکھے کل کو آپ کہیں گے کہ موسم بھی گرم اور تھنڈا نہیں ہوتا یعنی گرمی کا اور سردی کا موسم جو ہے یہ جھوٹ ہے پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹمپریچر کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ کتنے سیلسیس ہیں اور پھر اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب تو میرے ناظرین مجھے دیکھنے والے اور مجھے پیار کرنے والے دوستوں اور سپیشلی حکمہ برادری اس ویڈیو کو کھلاو تاکہ یہ ویڈیو ڈاکٹر آفان صاحب تک پہنچے یا ان کے والد صاحب جو کیسر صاحب ہے ان تک پہنچے اور مجھے بس یہ بتا دیں کہ مچھلی تھنڈی ہوتی ہے کیا جو مریض بلانگ پریشر ہائی ہے جس کا اس کو مچھلی کھلائی جا سکتی ہے اگر تو اس کو مچھلی کھلائی جا سکتی ہے تو جناب مچھلی تھنڈی ہوتی ہے انڈے بھی تھنڈے ہوتے ہیں سر یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے مطابق کہ مچھلی انڈے گوشت دالیں چنیں ان کا کوئی مزاج نہیں ہوتا یہ تھنڈے گرم نہیں ہوتے یہ ساری فضولی آتے تو بلانگ پریشر کے کوئی دس مریضوں کو ذرا یہ کھلائیں اور پھر ان کو کوئی گولی شوری نہ دینا اور دیکھتے ہیں کہ مچھلی یہ انڈے یہ ساری چیزیں گرم ہیں یہ تھنڈی ہیں دوسری صورت میں کیا یہ جو جوسز وغیرہ ہوتے ہیں انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں یہ لسی چھاچ کیا یہ گرم ہوتی ہیں یا ان کا کوئی مزاج نہیں ہوتا اور میرے بھائی آپ خوراک کی مزاج کی بات کرتے ہو بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے یہی تو تکلیف ہے ڈپٹروں کو کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آتی طبیعی بزرات تو وہ وہ کام کر جاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کے بندے آپ جگر کے ڈاکٹر ہو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز تھنڈی ہے کون سی گرم ہے آپ کہتے ہو بس کچھ نہیں ہے اگر تو میرے بھائی جان بوجھ کر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر کرتے رہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ جتنا دل چاہتا کریں کیونکہ کسی کی امام پر اگر آپ کر رہے ہیں یا پھر خود آپ نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے بے شک آپ کریں لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موسم گرمی کا ہوتا ہے اور موسم سردی کا ہوتا ہے بارش آتی ہے تو پانی ہوتا ہے بارش نہیں آتی تو پانی نہیں ہوتا سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ہمارے ساملے گزری ہیں ٹرینڈ بن جاتی ہیں اوہ یا ڈاکٹر افان کی یہ ویڈیو یا پھر میری یہ ویڈیو اس میں کلپ میں نے ڈاکٹر صاحب کا ایڈ کر دی ہے اس کو ذرا ایک ٹرینڈ تو مناو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں مجھے تو بڑا عجیب سا لگا یہ دیکھ کے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی گرما گرم روٹی کھائیں گے تو وہ گرم ہے اور اس کو تھنڈی کر کے تھار کے کھائیں گے پوشت کا اور پھر جناب یہ جو فلودہ وغیرہ ہے آپ بڑی ریڈیو پہ جاتے ہو میں نے دیکھا ہے آپ ریڈیو والوں سے میرا خیال افریق آتے ہو جس طرح سے آپ ان کی وہ ویڈیو بنا کے ان کی بلستی ادھر ہی کر کے آ جاتے ہو یار آپ کو بتا نہیں آپ کیا کر رہے ہو یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ کو اتنا ہی ویڈیو کو پرموٹ کرنے کا شوق ہے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں میرے بھائی ان طریقوں کو پنا لو پلیز میربانی کریں اپنی چیزوں کو سمجھیں موسم گرمی کا بھی ہوتا ہے موسم سردی کا بھی ہوتا ہے کمپریچر ہائے بھی ہوتا ہے لو بھی ہوتا ہے چیزوں کا بھی مزاج ہوتا ہے ابھی تو آپ نے صرف خوراک کی بات کی تو میں آپ کے لئے خوراک کے حوالے سے کر رہا ہوں خوراک میں مسالے بھی ہوتے ہیں جس کا سپیشلی نام ہوتا ہے گرم مسالہ آپ پتہ نہیں کدھر رہتے ہو کس دنیا میں رہتے ہو کہاں سے آئے ہو آپ آپ گھر سے پوچھ لیں وہ آپ کو کہیں گے بیٹا گرم مسالہ لے کے آنا اس کو کون ہے پھر تھنڈا مسالہ لے کے آنا لاغ پتہ جائے گا یار آپ کی میں نے بڑی ویڈیو دیکھتا ہوں دل میں اچھا آتا ہے کہ میں آپ کی ٹھیک تھاک کلاس لوں پھر میں کہتا ہوں کہ یار جو لوگ بولتے ہیں ان کو بولنے دو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم تو الحمدللہ رزقی علال کمارے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں درس سب اگر آپ تک یہ میری ویڈیو ہے جواب مجھے ضرور دینا ہم درس ہے دعا خانا جامعہ مسجد گوسیا میری انسیریہ افضل ٹون چونیا زلق سور اور میں ہوں جی فاضل تبول جراحت طبیب حکیم نظیرہ مچودری اور اہی بات نا یہ ہیلتھ کیر کمیشن سے اگر آپ ریجسٹرڈ ہیں تو بھئی میں بھی ریجسٹرڈ ہوں اور میرے طرح اور بہت سے لوگ ریجسٹرڈ ہیں جاؤ ہیلتھ کیر والوں کو کہو کہ ساری جتنے بھی طبیب ان کو بند کر دو ڈاکٹروں سے ماری تضاز زیادہ ہے میرے بھائی کبھی آپ اومیوپیتھک کو پکڑ لیتے ہو کبھی آپ طبیبوں کو پکڑ لیتے ہو کبھی پنساسٹور والوں کو پکڑ لیتے ہو ہم ایلوپیتھک کے بارے میں کوئی بات نہیں